بخاری کی حدیث لیکن بڑے عدب آپ کا خیال رکھ کے بولے اٹھے بہت ساری اللہ کریم پہ ڈال دی کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے حضور مجھے لگتا ہے آپ نے دور رکھتے پڑھائیں ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ ہوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائیں ہیں عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں تو پڑھنے آیاں کو رکھتے گنی تھوڑی ہیں جتنی پڑھا ہوگے چوب کر کے پڑھ لیں گے اب کسی بابے کی بات کر لو بغیر عدیث کے کری جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں عجیز پڑھ لیے اب کسی بابا جی کی بات کر لیں ایک بابا جی بولے کو دور کھوٹ مٹھنزی کہنے لگے نماز پڑھاں کے میں تیہن وال بیکھاں میں نکابہ بھول گئے آئی بھول گئے یعنی سب سام سلاتان ایک کو یار دا فکر پہ آئی نماز پڑھاں کے میں تیہن وال بیکھاں کتنی پڑھیں ہیں حضور مجھے کیا پتا ہو مجھے کیا پتا ہو حضور فرمائے یہ کہتا ہے دو پڑھیں ہیں حضور لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں آپ کوئی پتا ہے حضور نے فرمائے عمر تو بتا کتنی پڑھیں ہیں حضور مجھے نہیں بتا نا 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 ہمارا مزاد ہی نہیں اتنی توجہ کون رکھے ہم تو سیدھی سیدھی دیکھیں نا اقبال بھی بڑا شاندار ہے ہر جو کوئی گوز جاتا ہے کیا اگر بغیر اقبال کے بھی گزرانی جاتا اقبال بھی بول پڑے کہنے لگے ازان تو عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازان تو عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیالہ حضور کو نہیں بتا عثمان تم عرض کی حضور مجھے کیا بتا ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے شگیدہ میں بڑے مشورے دے لیتے ہیں مرید آت کل بڑے سیانے ملتے ہیں وہ پیروں کو کئی دفعہ بڑی بڑی دبردہ سٹوریاں سنا جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے عامی سے پوچھا عرض کی حضور پکا نہیں پتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا آپ کوئی پتا ہے آپ کے علم میں یہ کتنی رکھاتے پڑھائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ کتنی رکھتے پڑی ہیں عالی حضور تدیش لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سارا پچھ جب بات تہہ ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئی دو ہی پڑی ہیں مجھے یہی لگتا ہے اس طرح کرو اٹھو دو رکھتے اور پڑے امام اگر بھول جائے نا نماز میں وہ بات چیت کر لے بات لمبی ہو جائے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے لیکن حضرت زلجیدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے دو رکھتے مکمل پڑھائیں سجدہ صاف بھی کوئی نہیں کیا فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز